السلام علیکم i hope you all doing well سکرین پہ آپ میرے بیفور آفٹر کے پاؤں تو دیکھی سکتے ہیں میرے ایک چپل نے ایک ہفتے کے اندر اندر پاؤں کا حشر نشر کر دیا تھا بلیک پیچ بن گئے تھے آگے جوتا لگ لگ کے اور مجھے کسی فنکشن میں جانا تھا اور مجھے انسٹینٹ وائٹننگ چاہیے تھی تو میں نے کیسے کیا کیا اس کے لیے اور کیا پلائی کیا اور جس سے میرے پاؤں چمک گئے تو آئیے وہ دیکھتے ہیں اچھا جی یہ میرے ہاتھ میں ہے بلیچ کریم ٹھیک ہے یہ مارکیٹ سے ازیلی آپ کو مل جائے گی 20-30 روپے کی آپ اور ڈبا بھی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں کہوں گی آپ یہ ہی لیں یہ کیوں لیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک وائٹننگ سیرم بھی ساتھ میں ملے گا باقیوں کے اندر نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بھی اندر جائیں گی باقیوں کے اندر نہیں ہوتا صرف ایک بلیچ کریم ہوتی ہے اور ایک پاوڈر ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو ڈبل ایکشن دے گی سکن لائف کی ڈبل ایکشن کریم ہے یہ ٹھیک ہے بلیچ کریم ہے نیچے لکھاوا ہے وائٹننگ سیرم کے ساتھ جی اس کے اندر وائٹننگ سیرم بھی مجود ہے وہ بھی نکلے گا اس کے اندر سے اس لئے مجھے یہ اچھی لگتی ہے اس کے باقی جو ہے وہ 20 روپے کی ملتی ہے شاہر یہاں 10 کی یہ کوئی کوئی پانچ دس روپے اوپر ہوں گے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے یہ والی سکن لائف کی جو ہے ڈبل ایکشن کریم بلیچ لے لینے یہ آپ پوری باڈی پر پلائے کر سکتے ہیں لیکن اسی طرح کیجئے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے اوپن کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ ایک کریم بلیچ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور نیکس جو ہے ہمارے پاس ہے وہ پاوڈر ہے بلیچ پاوڈر آپ نے یہ سارا سارا اٹھا دینا ہے یہ سیرم ہے ٹھیک ہے پورا سیرم بھی ڈال دینا ہے پورا بلیچ کا پاوڈر بھی ڈال دینا ہے اور پوری کریم بلیچ بھی ڈال دینا ہے پاوڈر زیادہ ہونے کے ٹنشن نہیں لینے کیونکہ ہم اس کے اندر اتنا کچھ ایڈ کریں گے نا کہ وہ پاوڈر کو بیلنس کر دے گی اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنے ہیں اندر سکن شائنر یہ سوفٹ اچک ہے میرے پاس آپ کسی بھی بے شک اور کمپنی کا لے لیں یہ ایڈ ضرور کیا کریں فیس کے لیے بنا رہے ہوں تو بھی ایڈ کیا کریں پاؤں کے لیے ہاتھوں کے لیے فل باڈی کے لیے جس کے لیے بھی بنا رہے ہیں یہ اندر ایڈ چیزیں ضرور کیا کریں دریکٹ مت لگایا کریں بلیچ اسے سکن برن ہوتی ہے نیکس جو ہمارے پاس سمودنگ لوشن ہے سمودنگ لوشن کیا کرے گا آپ کی سکن کو برن نہیں ہونے دے گا جتہاں مرزی پاؤوڈر ایڈ کر لیں اس سے آپ کی سکن بچ جائے گی اگر آپ یہ ایڈ کریں گے یہ آپ نے ساری ایک ایک ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کر لینی ہے اور فل بلیچ ڈال دینی ہے اور فل ہی جو ہے نا وہ پاؤوڈر ڈال دینے ٹھیک ہے سمودنگ لوشن ہو گیا پہلا تھا ہمارے پاس شائنر سکن شائنر دوسرا سمودنگ لوشن اور اب تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے بوسٹر بوسٹر کیا کام کرتا ہے وہ آپ کی وائٹننگ کو بوسٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا حالی بھی کر دیا تو اس کے پیچھے ریکھیں اس کے پیچھے صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ بوسٹر حاصل طور پر بنایا گیا ہے جو آپ کو واضح طور پر روشن جل دے سکے اور یہ دیگر اجزاء کے ساتھ مل کے آپ کی وائٹننگ کے عمل کو تیز کر دیتا ہے اور یہ واقعی تیز کر دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لئے یہ پوری بوٹل حالی ہو چکی ہے میں دوبارہ نیو لوں گی نہیں لانے والی ہے تو آپ نے یہ بھی اندر ایڈ کر لینا ہے ساری چیزیں جو ہے یہ ملاکی ایک ایک سپون ٹھیک ہے ٹیبل سپون اور بلیچ میں آپ کو بتا چکی ہوں کتنی قوانٹی میں آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایڈ کرنے کے بعد صرف اتنا نہیں اس میں اور بھی کچھ جائے گا اور اور کیا کچھ جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یا آپ سے کلین شاٹ لے لیں یا نام نوٹ کر لیں آپ کسی بھی کاسمیٹک شاپ پہ جا کے انہیں بتائیں گے تو آپ کو فورا نکال کے یہ چیزیں دے دیں گے اتنی کوئی اوک ہی نہیں ہے یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک اور چیز جائے گی وہ ہے وائٹننگ پاوڈر یہ مارکیٹ سے ایزیلی ایک سو پچاس روپے کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے اور یہ بہت افیکٹیو بھی ہے بہت اچھا ریزرٹ دیتا ہے وہ جو پہلے والا پاوڈر ہے وہ میں نے پورا اسی لکاتھ ہے ایڈ کر دیں کیونکہ ہم یہ بھی پاوڈر ایڈ کریں گے اور اتنا کچھ ایڈ کر رہے ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا سا پیسٹ بن جائے گا اور وہ بیلنس ہو جائے گا جو پاوڈر ہے کوئی ایچنگ وغیرہ یا کسی طرح کا آپ کو کوئی رائش وغیرہ کچھ بھی نہیں ہونے والا سکن پہ تو یہ اپنے وارٹننگ پاوڈر ایڈ کر لینا ہے یہ بھی آپ نے جو ہے آدھی چمچ ہاف ٹی سپون جو ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں ہیں ٹو کیپسول ایک یہ والا جو ہے یہ ہمارے پاس ویٹیمن ای کا کیپسول ہے اوئل ہے ٹھیک ہے ویٹیمن ای کا آپ کو پتہ ہے ویٹیمن ای کتنا چھا ہوتا ہے سکن کے لیے اور دوسرا جو ہے یہ ہمارے پاس وائٹنگ کیپسول ہے ٹھیک ہے یہ بھی وائٹنگ کا کیپسول بھی جائے گا بوسٹر بھی جائے گا شائنر بھی جائے گا اتنا کچھ جا رہا ہے تو بھائی اب پیروں ہاتھوں کا بازموں کا یا باڈی کا نیٹ ہونا تو بنتا ہی بنتا ہے یہ جو ہے یہ میں آپ کو صرف فل باڈی کے لیے دے رہی ہوں بتا رہی ہوں یا ہاتھوں پیروں بازوں کے لیے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو فیس پہ مت اپلائی کیجئے گا کوئی بھی گھر میں ٹوٹا پجہ سا باؤل لے لیں جیسے کہ ہمارے کسٹڈ کا سٹ ٹوٹ چکا ہے لائک ہراب ہو جکا تھا باؤل تو میں نے کہا چلو اس کے اندر بلیچی بنا دیں کیونکہ مجھے میرا بلیچ والا نہیں مل رہا تھا تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر یہ کیپسول ڈو ایڈ کریں گے اس کو کینچے کی مدد سے آپ نے کٹ وڈا لینا ہے اور پھر ساروں کو رڑا ملا کے یہ اس طرح کا آپ نے یمی یمی سا پیسٹ بنا لینا ہے کھا مت لیجئے گا اس کو لگانا ہے تو اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اچھے سے کوئی بلیچ کے وہ دانے دانے پاورڈر کے سوری نہیں رہنے چاہیے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ نے اپنے پاؤں پہ لگائیں ہاتھوں پہ لگائیں فل باڈی پہ بے شک لگائیں اور پھر ریزرٹ چیک کریں گے ہے ریزرٹ تو میں آپ کو پہلے بتائی چکی ہوں کیسا ہے تو ابھی آپ کو لائف دکھاتی بھی ہوں کہ ریزرٹ مجھے کس طرح کا ملا ہے تو یہ آپ نے ایسا کر کے پاؤں پہ لگا لیا ہاتھوں پہ میں نے ہاتھوں اور بازوں پہ بھی لگایا تھا اور یہ دیکھیں یہ آپ نے کم از کم بھی بیس سے پچیس منٹ تو ضرور رکھنا ہے ضرور ٹھیک ہے اب یہ میں ہاتھ دھوائی تھی صاف کر لیا تھا میں نے ہینڈ کیونکہ ویڈیو ریکارڈ کرنا میلے مشکل ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ انسٹنٹ کیسا گلو آگیا شائن آگیا ایک چمک گیا ہے ہاتھ اور آپ کوئی بھی سپنچ لے لیں بائپس لے لیں بے شک جا کے ٹوٹی تھلے رکھ کے تو لو پیر کوئی مسئلہ نہیں آپ نے صاف کر لینے اپنے پاؤں اچھے سے اب یہ دیکھ لیں کافی حد تک یہ کہلیں کہ اس پیک سے میرے نائنٹی پرسنٹ پاؤں کلین ہوئی گئے تھے باقی ٹین پرسنٹ رہ گئے تھے لیکن انسٹنٹ اتنا ہی اس کابل ہو گئے تھے میرے پاؤں کہ میں آرام سے کسی جگہ جا سکتی تھی اور ایک فنکشنر تین کر سکتی تھی انسٹنٹ انہوں نے اتنا ہی مجھے وائٹ برائٹ کر دیئے تھے پیچ دیکھیں بلیک والا وہ ریمو ہو چکے آل موسٹ آل موسٹ وہ نائنٹی پرسنٹ تو ریمو ہوئی ہے اس سے صرف باقی ٹین پرسنٹ جو ہے وہ پھر تھوڑی اور چیزیں اپلائے کریں گے تو خود ہستہ ہوتا رہے گا اس سے صرف اتنا ہی ہوا ہے اچھا جی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولی گا ساتھ میں لگی گھنٹی کا نشان کو بھی دبا دیجئے گا ساری آنے والی ویڈیو کے آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں till then take care